موسیقی ریلوی سٹیشن پر غم کی تصویر بن گئے دماغے کی تلا ملتے ہی سیکیورٹی فورسز نے ریلوی سٹیشن کا گھراؤ کر لیا اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ڈیپٹی کمیشنر کوٹا کا کہنا ہے کہ دماغے کی حوالے سے الڈ بھی جاری کیا تھا صفاق دشتگردوں نے مسافروں کو بھی نہ چھوڑا اور یہ خودکش دماغہ ہوا ہے کوٹا ریلوی سٹیشن پر دماغے میں چوبیس افراد جامحہ اور چالیس زخمی ہیں متعدد زخمیوں کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے قریبی اسپطال منتقل کر دیا دماغہ ریلوی سٹیشن پر ٹکٹ گھر کے قریب ہوا ہے صفاق دشتگردوں نے مسافروں کو بھی نہ چھوڑا اور اس خودکش دماغہ کے نتیجہ میں اب تک اطلاعات کے مطابق چوبیس افراد جامحہ جبکہ چالیس زخمی ہیں کوٹا ریلوی سٹیشن پر خودکش دماغہ متعدد زخمیوں کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے دماغہ ریلوی سٹیشن پر ٹکٹ گھر کے قریب ہوا پاکستان ریلوی دیکھ کوٹا دماغہ کی ابتدائی انکواری ریپورٹ جاری کر دی دماغہ صبح آٹھ پچکر بیس منٹ پر پلیٹ فارم نمبر ایک کے داخلی دروازے پر ہوا ریپورٹ کے مطابق دماغہ کے وقت پلیٹ فارم پر کوئی ٹرین موجود نہیں تھی دماغہ کی نویت خودکش لگتی ہے آج ریلوی پولیس نے کہا ریلوی سٹیشن پر اٹھارہ پولیس اہلکار تائینات تھے کہاں پر سیکیورٹی لیپس تھا دیکھ رہے ہیں کمیشنر کوٹا حمزہ شفقات نے کہا کہ ریلوی سٹیشن پر خودکش حملے میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنا گیا حملہ خودکشتہ جس کی ذمہ دار ایک قلعہ دم تنظیم نے قبول کر لی ہے دہشت گرل واغ تھروں کے راستے نہیں بلکہ سٹیشن کے کھلے داخلی راستوں سے اندر آیا تھا وزرالہ بلوچستان میر سرفراز بھگٹی نے تحقیقات کا حکم دے دیا آلہ انتظامی حکام سے ریپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے آپ کو اس دھماکے سے متعلق آدھا کریں ہدکش حملے میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا کمیشنر کوٹا کی جانب سے ایسا کہا گیا حملہ خودکش تھا جس کی سمیداری کا لدن تنظیم نے قبول کر لی ہے آلہ انتظامی حکام سے ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے کہا واقعہ قابل مضمت اور معصوم افراد کو نشانہ بنانے کا تسلزل ہے بلوچستان سے دہشت گردوں کا قلعہ کما کریں گے وزرالہ بلوچستان سرفراز بھگٹی سے چلے پونے کے رابطہ دہشت گردوں کے ناپاک ازائم خاک میں ملانے کے آزم کا عیادہ بلوچستان میں ملک دشمن اناثر کی کاروائیوں کی روک تھام کے لیے فوری معصر اقدامات اٹھانے پر اتفاق محسن نکوی نے کہا کہ بلوچستان میں ام کی قیام کے لیے آخری حد تک جائیں گے وفاق بلوچستان حکومت کی ہر ممکن معاملت کرے گا یہ کہا گیا ہے وزیر داخلہ کی جانب سے مزید بتائیں کہ سیاسی قیالت کی کوئٹا خودکشملے کی شدید مضمت وزیر آزم شہباز شیف نے دھماکی کی مضمت کرتے ہوئے بلوچستان حکومت سے تحقیقاتی ریپورٹ طلب کر لی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کے خاتمے کے لیے سرگرمی عمل ہیں وزیر آزم کی جانبہہ کفرات کے لیے دعائی مغفرات قائم صدر اور چیئرمن سینٹ یوسف رضا کے لانی نے کہا دہشتگرد انسانیت کے دشمن ہیں جو نہتے عوام کو نشانہ بناتے ہیں پنجاب، سندھ اور خیبر پخت انہا کے وزرائی اللہ نے بھی کوئٹہ دھماکی کی مضمت کی اور اس آزم کا اظہار کیا کہ نہتے شہریوں، خواتین اور بچوں پر حملہ کرنے والے دہشتگر ضرور انجام تک پہنچیں گے پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن بلاول بھٹو نے کہا معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے انسان کی شکل میں درندے ہیں جو کسی ریایت کے مستحق نہیں سپیکر قومی اساملی آیاز صادق اور سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے کوئٹہ خودکش حملے کی شدید مضمت کی ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے تمام مقاتب فکر کے علماء مشاہخ اور مختلف مذاہب کے قائدین نے کوئٹہ ریلوے سٹیشن پر حملے کی بھرپور مضمت کرتے ہوئے کہا انسانیت کے دشمن دہشتگرد خارجیوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف ہر سطح پر کارروائی کی جائے گی چیرمن پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر اشرفی علامہ عبدالحق مجاہد مولانا نومان حاشر مولانا صد اللہ فاروق مولانا محمد خان لغاری صاحب دادہ حسان حسیب الرحمن علامہ سید زیاؤلہ شاہ بخاری علامہ عارف واحدی بشپ ازاد مارشل سردار بشن سنگھ پادری ایمانوالکھوکر اور دیگر قائدین نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ کوئٹہ ریلویسٹیشن پر بے گناہ پاکستانیوں کا قتل ایام کرنے والے صفاق دہشتگرد اور قاتل ہیں ان دہشتگرد خارجیوں کے خلاف پوری قوم افواج پاکستان اور ملک کے سلامتی کے اداروں کے شانہ بشانہ ہے رہنماوں نے کہا کہ ریاست پاکستان کے ذمہ داری ہیں کہ وہ دہشتگرد اناثر اور ان کی پشت پناہی کرنے والے ناثر کے خلاف ایکشن لے انہوں نے کہا کہ انسان حقوق کی بات نے کرنے والے اناثر اور تنظیم بے گناہ پاکستانیوں کے قتل ایام پر خاموش ہیں ان افراد اور تنظیموں کو اس قتل ایام کے حوالے سے قوم کو جواب دینا چاہیے اور کوئٹہ میں ٹرین اپریشن مکمل بحال کر دیا گیا ترجمان ریلوی ایسا بتا رہے ہیں جعفر ایکسپریس اور چمن پسنجر کوئٹہ سے اپنی منظر کی طرف روانہ دوا ہے یہ بلان ایکسپریس بھی کراچی کے لیے روانہ ہو گئی ہے اور دے آپ کو زیارت سے جہاں مانگی کے مقام پر کوئلے سے لوڈ ٹرکوں نے نامعلوم افراد نے آگ لگا دی ٹرک ہرنائی کے لاکے شہرک سے کوئلہ سپلائے کر رہے تھے ڈیپٹی کمیشر زیارت لیاقت علی کاکڑ کے مطابق ایس بی ہرنائی کے گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے فائرنگ میں ایس بی ہرنائی محفوظ جبکہ گن مینز زخمی ہو گیا ہے اب بات کریں گے بڑھتی ہوئی سموک کے حوالے سے لاہور میں سموک کا راج برقرار ایم ایس جنہ اسپتال ڈاکٹر کاشف جانگیر کہتے ہیں کہ سموک سموک کے مریض ونٹی لیٹر پر منتقل ہو رہے ہیں لاپرواہی کی وجہ سے زیادہ دیر سموک جسم کے اندر رہنے سے کیمیکل پیدا ہوتا ہے جو کینسل بن جاتا ہے مزید ان کا کیا کہنا تھا بتا رہے ہیں لیکن یہ سوالے صاحب کو بتائیں کہ سموک کے باعث پنجاب کی فضاء زہر علودہ ہے علودکی میں آج ملتان سے ریفرست ہے جبکہ ڈاکٹرز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے زیادہ دیر پھیلنے کی وجہ سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں اور مزید آپ کو بتائیں کہ لاہور فضائی علودکی کے اعتبار سے سانسو ساٹھ پوائنٹ کے ساتھ دوسرا نمبر پر ہے سموک کے باعث پنجاب کی فضاء زہر علود ہوگی ہے جبکہ ملتان آج پہلے نمبر پر ہے لاہور میں سموک کا راج برقرار ہے ائر کوالیٹ انڈیکس ایک ازار دوسوس ساٹھ ریکورڈ کیا گیا ہے مزید اس سوالے صاحب کو بتائیں کہ ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے کہ نمائندہ علی ناصر جو اس وقت ڈاکٹر کاشیف جہانگیر کے حمارہ موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی علی ناصر اگاہ کیجئے گا علودگی میں آج ملتان سرے فیرست ہے آپ کو لاہور کی سیچویشن سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں ائر کوالیٹ انڈیکس بارہ سو ساٹھ ریکارڈ کیا گیا ہے ملتان سرے فیرست ہے لاہور فضاء علودگی کے اعتبار سے سات سو ساٹھ پوائنٹس پر ہے سموک کے باعث منجاب کی فضاء زہر علود ہو گئی ہے جبکہ ڈاکٹرز کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس درہ سموک بڑھتی رہی تو یہ کینسر بھی بن سکتا ہے اور اس متعلق جو ہے مختلف بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں اس متعلق بات کریں گے جو ڈاکٹر ہے نمائدہ ہمارے ای بی ای نیوز کے علی ناصر وہ اس وقت ڈاکٹر کاشف جانگیر کے عمرہ موجود ہے جی علی ڈاکٹر کا کیا بتانا ہے جی بالکل شہر لاہور اس وقت مکمل طور پر سموک کی لپیٹ میں ہے ہم آپ کو ہر سرکاری ہسپتال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ کتنے مریض وہاں پر داخل آئے اور وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہاں کو جو ایمیسن سے خاص طور پر گفتگی بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو علیہوے کیا پیغام دیں گے سوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی ابھی تک یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے پر کہ پیشنٹ تو ضرور آ رہے ہیں اس کے ساتھ سموک کی ویاسی جو افیکٹیڈ ہیں لیکن ایڈمیشن ابھی تک کوئی ہمیں کچھ ضرورت نہیں پڑی کہ کسی کو ایڈمیٹ کیا جائے اس کے اندر جہا ہے اب یہ ہے کہ پیشنٹ جو آ رہے ہیں وہ زیادہ تر سانس کی تکلیف اور اس کے علاوہ آنکھوں میں جلن اور جہاں اس کے علاوہ گلے میں خراش اور گلے میں سوزش ان کے ساتھ جہاں وہ پیشنٹ ہیں وہ جو پریزنٹ کر رہے ہیں اور خاص طور سے وہ پیشنٹ جو ایمیونو کمپرمائز ہیں یعنی کہ جو شگر کے مریض ہیں یا جن کو سانس کی ویسے بھی تکلیف ہے یا جو ہارڈ پیشنٹ ہیں ان لوگوں میں یہ تکلیف بڑھنے کے جانا وجہ بھی بن سکتی ہے یہ سموگ کیونکہ یہ آپ کی باڈی میں پہلے ہی ایمیونو کمپرمائز ہے اور آپ کو جب آکسیجن لیول اور کم ہو جائے گا تو اس سے پھر جانا اور مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو اس سے بھی اتحاد کی جائے یہ تھے ایمیس جنہ اسپطول ڈاکٹر کاشی فیجہنگیر صاحب ان کی اپنے گفتگو سنی انہوں نے لوگوں کو خاصتوں پر وارننگ دیا کہ آپ کم از کم ان دنوں میں جو بچوں کو سکول سے چھوٹیاں ہیں ان کا حساس کریں ان کو گھر میں رکھیں اور اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو یہ سموگ آپ کی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں اور فضائی الودکی میں ملتان پہلے نمبر پر آگیا سموگ کے بگڑتے صورتحال سے شہری مختلی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اس وقت ہمارے نمائنے محمد اشرف ڈیسٹرک ہیڈکوارٹر اسپطال میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ سموگ کے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے طیبی ماہرین کیا کہتے ہیں جی اشرف بتائیے گا جی بالکل اس وقت ملتان ویزن جو ہے یہ میکمہ ویدر کی رپورٹ کے مطابق سموگ کے لحاظ سے نمبر ون پر آگیا ہے خطرناک خط تک اس میں جو ائر اینڈیکس اس میں اضافہ ہو گیا اور یہ سولہ سو سے ائر اینڈیکس جائے عبور کر گیا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈیسٹرک ہیڈکوارٹر اسپطال کے سینئر کنسلٹن موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ سموگ سے متاثرہ افراد کے لیے مریضوں کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہے سموگ سے آنکھوں کی الرجی ہو رہی ہے دمے کا مسئلہ ہو رہا ہے نزلہ خاصی زکام کے مسائل ہو رہے ہیں اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں ہم ماسک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلیں کھڑکیاں دروازے باندھ رکھیں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور گھر میں اگر کسی کو سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے تو بھاپ لے لیں پانی گرم کر کے سمپل اس سے بھاپ لے لیں ہر چیز جو سموگ کے حوالے سے مریض کو ضرورت ہے وہ ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے طبی مہارین کا سموگ سے احتیاطی تدابیر سے بچنے کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ماسک کا استعمال کریں اور رش والی جگہوں پر بلکل نہ جائیں گھروں سے بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں پنجاب گورنٹ محکمہ سید کی ہدایت پر سرکاری ہسپتالوں میں ہم نے سموگ سے متاثرہ افراد کے لیے تمام انتظامات موجود ہیں بیٹز بھی لگائے گئے ہیں اور ادویات بھی موجود ہیں تحریک انصاف کا آج سوابی میں پاور شو موٹر ویر ایسٹریہ میں اسی فٹ لمبا اور بیس فٹ انچا سٹیج تیار پنڈال میں روشنی کے لیے لائٹے اور کارکنان کے لیے ہزاروں کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں پنجاب سے پی ٹی اے کے کافلے روکنے کی تیاریاں راولپنڈی اور اٹک میں دفعہ 644 نافذ جلسے جلوس اور ریالیوں پر پابندی آئیت چھاچ انٹرچینز سے کنٹینر مختلف مقامات پر منتقل کر دیا گئے پنڈال میں روشنی کے لیے لائٹے اور کارکنان کے لیے کرسیاں لگا دی گئی کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے وفاقی وزر اطلاع تاولہ تارڈ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف والے این نارو مانگ رہے ہیں سیاسی لیڈر یا پارٹی پاکستان سے بڑی نہیں پاکستان ہے تو سیاست ہے تہام یہ کہتے ہیں بانی پیٹے ہیں تو سب کچھ ہے کچھ چیزیں سیاست اور سیاسی معاملات سے بالاتار ہونی چاہیے ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا خیبر پختنہا میں کوئی کام نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جلسوں میں لگے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے لیے کشمیر اور فلسطین کا معاملہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا غزہ کے حالات پر زیگ گولڈ سمیت کے ٹویٹ کی کسی نے مضمت نہیں کی ہم دیفورس لہ یہ ہے کہ یہ لوگ لیڈر کی رہی جا رہے ہیں این آر او این آر این آر این آر این آر این آر این سے پوچھنے مطالبہ کیا ہے بھئی یہ سیاسی کیسے ہیں ہم نے کہا تھا کہ آپ ایک پروپٹی ٹائکون سے اتنا بڑا لفافہ لیں اور بند لفافے کو کابینہ سے منظور کروائیں اور ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کی کرپشن کر کے القادر کا آپ زمین لے لیں القادر کے اندر ایک بھی سٹوڈنٹ جنون نہیں ہے پشیم یوریورسٹی بنائی ہے کئی سو کنال زمین ہتھی آئی ہے پانچ پانچ کیرٹ کی انگوٹیاں مانگ دیں کس لیے مقصد کیا ہے ہم ڈیفولٹ کے دھانے سے جہاں آئے ہیں اور جہاں پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ آج تمام فیکشن فگرز امپروف کر گئیں اور امپروفمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کا اثر عام آدمی تک پہنچ رہے خبر دیام کو مشریف تلات خیبر پختنخا بریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ جلسے سے پہلے ہی جالی حکومت کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں مشریف تلات خیبر پختنخا بریسٹر سیف کا کہنا تھا کہ سوابی جلسہ جالی حکومت کے خاتمے اور بانی پیٹی کی راہی کے لیے اہم سنگمیل ثابت ہوگا مینڈر چوروں سے مینڈر واپس شیندے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے سوابی جلسہ ان شکنوں کے لیے ڈرونے خواب سے ایک کام نہیں ہے سوابی جلسہ وامی اسمبلی ہوگی جلد اپلیشن کے ساتھ بڑا آلائنس بنانے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف کرنم آسد کیسر نے کہا ہماری ریجسٹر پارٹی ہے اور تینوں اسمبلیوں میں مضبوط آپوزیشن ہے اسد کیسر نے کہا کہ حالیہ قانون سازی کے خلاف پہلی بار عوامی رییکشن ہوگا بلوچستان میں پی ٹی آئی جنسے میں توڑ پھوڑ و گرفتاریاں انتہائی افسوسناک ہے ہمیں کسی بھی صورت کی فستائیت اور حکومت منظور نہیں حقیقی مالک پچیس کروڑ عوام ہیں یہ فیصلہ کریں گے ٹرم جمہوری طریقے سے صدر بنا ہم اپنے ملک میں کسی قسم کی کسی ملک کی مداخلت نہیں چاہتے پی ٹی آئی رحلما نے کہا کہ ہمارا تمام آپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ رابطہ ہے اور انقریب ایک بہت بڑا الائنس بننے جا رہا ہے آئندہ کی تحریک چلانے میں تمام آپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ فتنہ پارٹی کے پی میں جلسہ جلسہ کھیلے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں جلسے میں بندے فیکس ایک ہزار روپے پر لائے ہیں یا پھر پانچ ہزار دہاری پر لائیں گے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ آج جلسہ گاہ میں ہی تمام سرکار ملازمین کی حاضریاں لگیں گی پختونوں کی فلاح و بیبود پر خرچ ہونے والے وفاق کے دیئے فانز احتجاج اور جلسوں کی نظر ہو رہے ہیں ابھی کل ہی علی امین نے رہا ہونے والے پارٹی کارکنوں کو ہزار ہزار کے نوٹ تقسیم کیے جس کا بقاعدہ کارکنوں نے کم ادائیگی پر گلا کیا احتجاج اور جلسوں کا مقصد اڈیالا جیل کے قیدی کے لیے این آر او لینا ہے جنہوں نے امریکہ سے چھین کر آزادی لینی تھی وہ ٹرمپ کی غلامی کے لیے مرے جا رہے ہیں اڈیالا جیل کا قیدی ذاتی فائدے کے لیے ہر کسی کے پاؤں پکڑنے کے لیے ہما وقت تیار رہتا ہے خبر دیں گے آپ کو اپٹا بات سے حویلیاں کے نواہی گاؤں ملکہ میں بیٹے نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ماں باپ کو قتل کر کے لاشے کونے میں پھینگی واقعہ تین ماہ قبل پیش آیا تین ماہ کی تفتیش کے بعد ایک ملزم گرفتار ہوا جس کی نشاندہی پر لاشوں کو کونے سے باہر نکال لیا اسی تفصیلات جانتے ہیں نظر جدو ان سے میں اس وقت موجود ہوں جی حویلیاں کا نواہی گاؤں ہے ملکہ جہاں پر تین ماہ قبل ایک بدبخت بیٹے نے اپنے باپ کو اور اپنی ماہ کو قتل کرنے کے بعد ان کی جو ناشے ہیں وہ ایک دیران کونہ ہیں ان کی اپنی زمینوں میں وہاں پر پھینک دیا تھا اور تین ماہینے کے بعد پولیس اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرتی رہی کیونکہ جو بزرگ تھے وہ اور ان کی ایلیا غائب تھی تین ماہینوں کے بعد جو قاتل ہے اس کا ایک دوست کراچی سے گرفتار ہوا اور اس نے بتایا کہ ہم نے جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ کونے میں پھینکی ہے ان کو قتل کیا ہے اور قتل کرنے کے بعد جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ہم نے کونے میں پھینک دیا تھا اس کی نشاندہی پہ آج جو لوکل پولیس آویلیاں اسی طرح تھانہ رجوئیے کی جو پولیس ہے وہ یہاں پر پہنچی ریسکیو ایلکار یہاں پہ پہنچے انہوں نے ریسکیو آپریشن کیا اور جو دونوں ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو نکال لیا گیا ہے آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب جو مزید کاروائی ہے اس کے لیے پولیس انڈ باڈیز کو سمارٹم کے لیے ڈی ٹائپ جو ہمیلیاں وہاں پہ بیج دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے پولیس مزید انویسٹیگیشن کرے گی اور جو قاتل بھاگے ہوئے ہیں غائب ہیں ان کو گرستار کرنے کے لیے جو ہے وہ مزید تفتیش اور باقی جتنی بھی کروائی ہے اس کے بعد کی جائے گی تو اس وقت ایک بڑی تعداد یہاں پہ لوگوں کی موجود رہی پولیس بھی موجود تھی اور ریسکیو کے جو ہلکار ہیں وہ بھی تھے اس پورا جتنا بھی اپریشن ہوا ہے اس میں انہوں نے حصہ لیا اور اہم خبر آپ کو دیں چیرمن پی سی بی محسن نکوی کے زیرست دارت گورننگ بارڈی کا اجلاس ختم ذرائع کے مطابق سمیر احمد کو نیا سی او پی سی بی تائیونات کر دیا گیا ہے سلمان نصیر کو چیف اگزیکٹیف پی ایس ایل تائیونات کیا گیا ہے بورڈ اپ گورنرز نے اجلاس میں بقاعدہ منظوری دے دی ہے آپ کو خبر دیں سمیر احمد کو نیا سی او پی سی بی تائیونات کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق چیرمن پی سی بی محسن نکوی کی زیرست دارت گورننگ بارڈی کا اجلاس ہو رہا تھا جو کہ اب ختم ہو گیا ہے سلمان نصیر جیف اگزیکٹیف پی ایس ایل تائیونات کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق چیرمن پی سی بی محسن نکوی کی زیرست دارت گورننگ بارڈی کا اجلاس اب ختم ہو چکا ہے سمیر احمد کو نیا سی او پی سی بی تائیونات کر دیا ہے سلمان نصیر لمبے عرصے سے سی او پی سی بی تھے اور اس حوالے سے کافی دنوں سے یہ خبریں چل رہی تھی خبریں زیرے گردش تھی کہ اسی طرح سے پاکستان کرکٹ بوٹ میں بھی اکھاڑ پچھاڑ ہوگا اور اس کا آغاز سلمان نصیر سے ہوا ہے سلمان نصیر کو ہٹا کر پی ایس ایل کے ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں